اور سنانے کے لئے ہمارے بیچ میں موجود ہے ہمارے شیخ شخصیت ہے جن کا مختصر تاروح میں چاہوں گا کہ چونکہ میں شیخ کو جانتا ہوں لیکن ہم سے زیادہ قریب سے جو جانتے ہیں وہ ہمارے بیچ میں ہمارے فدیلت الشیخ نصیم رحمانی صاحب چونکہ شیخ شیخ کے طالب علم ہیں شیخ سے پڑے ہیں ابھی شیخ الحدیث سے جامعہ رحمانی عدلی انڈیا میں بمبئے میں ان کے شیخ الحدیث سے بہت ساری کتابوں کے مصنب بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ منٹ منٹ زیادہ نہیں ایک منٹ سے زیادہ وقت آپ کو نہیں دیں گے ایک منٹ میں شیخ کا مختصر تاروح اور خدمات کو گنائیں سلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم کسی تاروح کے محتاج نہیں ہے شیخ محترم کا نام ہی کافی ہے محمد مقیم فیدی اور جامعہ رحمانیہ میں ایک زمانے میں جب وہاں پہ شیخ الحدیث تھے تو میں نے ان سے بخاری کی مخاری کا درس لیا بخاری پڑا بہت دنوں تک شیخ مرکزی جمعیت میں نائب نازم کے حیثے سے خدمات انجام دیے ہیں اور فیرحال صوبائی جمعیت ممبئی میں نائب نازم کے حیثے سے کام کر رہے ہیں شیخ نے بہت کذابوں کی تصمیف کی ہے اور ان کے محاضرات بہت سارے جو یوٹیوب پہ ہیں جس سے لوگ کثیر تعداد میں مستفید ہو رہے ہیں انشاءاللہ آج بھی ہم لوگ ان کے معاہدے حیثنہ سے مستفید ہوں گے اور شیخ محترم سے میں وزارش کروں گا کہ آئیں اور ہمیں اپنی بند و نصائح سے مستفید فرمائیں السلام علیکم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد وان لا الہ الا اللہ وحده لا شديد له واشهد وان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته ولا تموتن الا وانتو المسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسا واتقوا اللہ الذي تساءلون به ولا لحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم عامالكم ویغفر لكم ظنوبكم ومن یتع الله ورسوله فقد فال قولا عظیما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة غلالة وكل ذرات في النار تمام تعریف اللہ وحده ولا شریک رہو لئے جو قائنات کا خالق و مالک ہے اور ضرور السلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جرامی پر یہ نے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا دیا مجلس میں تشریف فرما نعزد و مقرم علماء اکرام قابل اکرام شامعین اللہ کی مہربانی سے آج مکہ مکرمہ اس بڑی کمپنی کے بیچ میں آپ سے خطاب کا موقع ملا ہے اور انسان کی سعادت کی بات یہ ہے جو اپنے مالک حقیقی اور اس قائنات کے بادشاہ کا ذکر کرے اس کی اس کی مرضی کی طرف لوگ کو بلائے اور دعوت دے اور سب لوگ مل جل کر اس کو یاد کریں یہ سب کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے بڑی خوشلطیبی کی بات ہے بڑی توفیق کی بات ہے حضراتِ گرامی اللہ بڑا بادشاہ ہے اور اس قائنات کا زندہ زندہ اس کے حکم کے تابع ہے آسمان کے بڑے بڑے فرشتوں سے لے کر زمین کی چھوٹی چھوٹی مخلوقت سب اللہ کی اشارے اور اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے چندے کا ہے آپ ہی دیکھیں کہ یہ مکہ وادی غیر دیگرہ تھا یہاں ایک دانا نہیں اکتا تھا ریجستان اور سہرہ تھا خوشک پہاریاں تھیں آج بھی وہ خوشک ہیں وہ ہلی نہیں ہیں لیکن اللہ نے مکہ کو چھن لیا کہ ساری دنیا میں سب سے افضل شہر بنا دے اور سب سے عزت والا شہر بنا دے اور ساری دنیا کو اس کی طرف متوجہ کر دے تو مکہ کو یہ مقام مل گیا اور مدینہ مدینہ بھی ایک پچھڑی ہوئی بستی تھی یقیناً وہاں نخلستان تھے لیکن اس کی وہ سار نہیں تھی جو سار آج ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ بڑی خطرناک جگہ تھی وہاں بخار آتا تھا ہر آدمی پریشان ہو جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ مدینہ کے بخار کو جحفہ بھیج دے چنانچہ آپ نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ جس طرح مکہ ہمارے دلوں محبوب تھا ایسے مدینہ کو بھی محبوب کر دے پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مدینہ کی سخصیوں پر مدینہ کی مشکلات پر سبر کرے گا میں قیامت کے دل اس کا شفارسی بن جاؤں گا اس کی قواہی دینے والا بن جاؤں گا تو یہ مدینہ کو نقام حاصل ہوا اللہ کے چاہنے سے اللہ کے دینے سے اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے جس کی چاہتا ہے سنتا ہے اور جس کی چاہتا ہے رن کر دیتا ہے اس کے سامنے دم مارنے کی جرات اور مجال کسی بھی نہیں ہے اللہ تعالی آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر معاملے کی ہر کام کی تدویر وہی کرتا ہے پھر مقتال ایک ایسی مدت میں جو تمہارے شمار کے مطابق ایک خدار سال کے برادر ہے اس کی طرف چھ جاتا ہے کس نے بادشاہ بنائے کس نے حکومتیں چھین لی کس نے تاج داروں کے تاج غلاموں کے قدموں تلے لوندوائے اور کس نے غریب بنایا کس نے امیر بنایا کس نے شاہ بنایا کس نے فقیر بنایا اللہ تعالی قرآن مجید نے فرماتا کُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَان ہر لمحہ اس کی ایک الگ شان ہے ہر وقت مفسدین لکھا کس کی الگ شان ہے کم طرف بادشاہوں کو فقیر بناتا ہے فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے شاہوں کو گدا کرتا ہے گداوں کو شاہ کرتا ہے عزت والوں کو سلیل کر لیتا ہے سلیلوں کو عزت کے عالی تخت پر بیٹھا دیتا ہے یہ اللہ کی شان ہے کُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَان اور اس کائرات نے فرمایا اَلَّهُمَ مَعَلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاهُوَ اے شاہوں کے شاہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھیل لیتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اور دنیا کی ہر بھلائی تیرے یاد پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان اسلام بہت بڑے بادشاہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالی کہ اللہ مجھ کو ایسی بات شاہد عطا کر دے کہ میرے بات کٹی کو نہیں ملے اللہ نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا ہوا کو ان کے تابع کر دیا اور بہت بڑی حکومت شیادت قیادت من گئی لیکن وہ بندے محس تھے اللہ ایک جنوں نے کہا دخائی شریف اور مسلم اور دیگر محدثین اس کو روایت کیا ہے ایک جنوں نے کہا کہ آج میں اپنی سو بیویوں سے ملوں گا اور ہر ایک یہاں ایک ایک بچہ ایسا ہوگا جو مجاہد تھی سبیل اللہ ہوگا ایک آدمی کے اپنی تمنہ ہے ایک آدمی کے اپنی چاہت ہے ایک آدمی کا اپنا کانفیڈنس ہے اور کوئی ایسا معمولی آدمی نہیں ہے اللہ نے اس کو دنیا کا ایسا بادشاہ بنایا کہ جس کی بادشاہت کی کوئی مثال دنیا میں نہیں جا سکتی لیکن اس آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ آج میں اپنی سو بیویوں سے سو عورتوں سے ملوں گا اور ہر ایک یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مجاہد تھی سبیل اللہ بنے گا تمنہ بھی بہت اونچی ہے ارادہ بھی بہت بہت اچھا ہے کہ مجاہد تھی سبیل اللہ پیدا ہوں گے لیکن سلسطی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دو کیونکہ اللہ کی مسید کے بغیر فتہ بھی نہیں سکتا کائنات لیکن بھول گئے انشاءاللہ نہیں کہہ سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھی بچہ نہیں پیدا ہوا تھی کے ہاں صرف ایک بیوی کے ہاں ایک کٹا پٹا ناکش سا بچہ پیدا ہوا اللہ نہیں لے تو کوئی لے سکتا اللہ نہیں لے تو کسی چیز کو کوئی وجود میں لائے سکتا نہیں لائے سکتا انبیاء کے امام کائنات میں اللہ نے جن کو سید ارد آدم بنایا اللہ تعالی نے جب چاہا ان کی دعا بھی قبول نہیں فرمائی جب چاہا ان کو بھی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالی روک لیا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے اللہ سے دعا ماں کی اللہ سے اللہ سے گدارش کی میں نے اللہ سے اللہ تعالی کے سامنے اپنی یہ فریاد رکھی کہ اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی ماں کے لئے دعا مفلت کر دوں خلی دعا کر دوں کہ اللہ میری ماں کو دوست دے ودیر اجازت کی کوئی دعا بھی نہیں کر سکتا کون ہے جو اللہ کے دربار میں کسی کی شفارش کر دے کہ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے اطلاع بھی نہیں کر سکتا کسی کی مجال یورپ میں چاہے جتنے بھی بڑھے درجے میں فائد ہو اور جب حضرت نور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے یہی کرخواست کی تھی اے فروردگار آدم میرا بیٹا میرا گھر والا ہے اور تیرا وعدہ تھا تو تایا نوح اور کیا فرما تیرا بیٹا تیرے گھر والا نہیں ہے وہ عمل غیر سارے ہے وہ اللہ کی میزان پہ کھرا نہیں اترتا اللہ تعالی نے جو جن کاموں کے کرنے کا حکم لیا ہے وہ کام بجا نہیں رہتا اللہ کی چاکری نہیں کرتا اس لئے وہ اللہ کی نگار میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور خبردار میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ اللہ کے دربار میں کوئی ایسی بات کہنا بھی جرم عظیم ہے جس کے کہنے سے اس نے روک دیا منع کر دیا ہے تو کہا کہ اگر یہ بات کہو گے تو ظالم ہو جاؤ جاہل ہو جاؤ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی ماں کے لئے دعا کرو دعا میں خلط کی اجازت نہیں تو تعالی پروردگاہ اس بات کی اجازت دے دے کہ کم سے کم اپنی ماں کی قبل کی زیارت تو تل دوں دیکھ تو آؤں شلاث ہو جاؤں وہاں آہاں یہ کل سکتے دوں چلے جاؤں کوئی بات نہیں ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کی قبل کے بعد پہنچے تو آپ رونے لگے اور آپ کے صحابہ بھی رونے لگے لیکن دعا مختلف شخص سے نکال نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے تو اللہ بڑا بادشاہ ہے جو چاہے جس کام کا چاہے اپنے بندوں کو حکم لے جس کام سے چاہے روک لے اور بندے کی کامیابی اسی میں ہے کہ جس کام کے کرنے تو اس کے مالک نے کہا وہ کرتا رہے اور اسی میں اس کی کامیابی ہے اور اگر نہیں کیا تو اسی میں اس کی بروادی ہے اور دیکھو اللہ کی شاد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافقوں کے سردار عبداللہ ابن عبید کا انتقال ہو گیا جس نے بہت مسلمانوں کو ستایا اور خود اللہ کے نبی کو بڑی عزیت فرمائی لیکن آپ تو رحمت اللہ علیہ وسلم تھے آپ نے دشمنوں کو برے برے دشمنوں کو ہمیشہ نعاف کیا اور آپ کے آپ کے کرم اور آپ کی فیادی کا کیا پوچھنا ہے یہ دونوں ہاتھوں میں نٹھانے تھے اللہ کے نبی کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ ایک بار آپ کے پاس کپڑا نہیں تھا آپ تئی تئی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رہے تھے ایک عورت نے دیکھا کہ میرے حبیب میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام کائنات کے سردار ان کے پاس کپڑا نہیں ہے تو پڑے ارمانوں سے کپڑا بنا کے اور سلکے لائی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پر پیش کر دیا ایک صاحب دیکھ رہے تھے کہ آپ نے نیا کپڑا پہنا ہے آپ زیب تن تن کے نکلے کپڑا تو نے سوچا کہ یہ کپڑا مجھے مانگ لینا چاہیے اللہ کے نبی سے آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول آپ کا یہ کپڑا مجھے پسند آیا آپ یہ کپڑا مجھے دے دیجئے اللہ کے نبی مختاش تھے ضرورت مانے تھے اس کپڑے کے لیکن آپ کی سیادی آپ کی کرم دستری نے اس بات کو گھارے میں کیا ایک آدمی نے کوئی چیز مانگی فرمایا کہ ان کو گئے گھر میں اور اپنا وہی پھرانا کپڑا پہن لیا اور وہ نیا کپڑا اتار کر اس کے ہاں پہ لگ لیا لوگوں نے پری ملابت کی کہ تُو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسیٰ سنوک کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کسی کی بات کبھی غل نہیں فرماتے اور جو تجھ مانا جاتا ہے آپ کے اختیار میں ہوتا ہے تو آپ دے لیتے ہیں آپ ضرورت منتے پھر بھی تم نے مانگ لیا کہے لوگوں مجھے ملابت نہ کرو میں نے اس لیے مانگا ہے کہ میں اسے اپنا کفن بناؤں گا میں اسے اپنا کفن بناؤں گا اس لیے میں نے مانگ لیا ہے لیکن یہاں تو نبی کائنات علیہ السلام کی کرم کی بات ہے آپ کی فیادیوں کی بات ہے جب عبداللہ ابن عبی کا انتقاد ہو گیا تو ان کے شاہب جازے آئے اور آکے آرد کیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا جتوہ مجھے انعائز فرمائیں کہ میں اپنے بابا کو اس میں کفن پہنا کے کفن کر سکتوں اللہ کے نبی نے اتنے بڑے دشمن اور جس نے زندگی بھر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عذیت دی آپ نے نہیں کہا کیسے بدبخت تو میں اپنا کفن کفن کے لیے کیسے دے سکتا ہوں آپ نے اپنا کفن 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 کے لیے اس کے حوالے کر دیا ان کے صاحب جازے کے کلیے جاؤ پہنا دو اور تحاکہ جنازے پہ بھی آئیے گا تو حضرت عمر نے دامن پکڑ کے کھیچ دیا کہا اللہ کے نبی ایسا مت کیجئے آپ نہ جائیے اللہ نے کہا آپ کو منع نہیں فرمایا ہے کہا نہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تاکہ اگر ستن بار بھی ان کے لیے دعائے مقفرت کرو گے تو بھی جو ہے ہم تُم آپ نہیں کریں گے تو مجھے اختیار دیا گیا کہ میں کروں سواہُ الْعَلَيْهِمِ اسْتَغْفَرْتَرْهُمْ اَمْ نَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ کہا برابر ہے چاہے آپ مانگے چاہے نہیں مانگے تو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میرا جو کام ہے میں کر دوں گا لیکن بعد میں جب آپ نے یہ کام کر دیا تو اللہ تو تعالی نے کہا کہ خبردار لَا تُسَلِّ عَلَى حَدِّ مِنْهُمْ مَا تَعْبَدًا وَلَا تَقْمَلَا قَبْرِي کہ آج کے بعد سے کسی بھی منافق کی نماز جنادہ نہ پہنا نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا اللہ بڑا راشہ ہے جو چاہتا وہ کرتا ہے جس چیز کا چاہتا حکم دیتا ہے اور بندے کی کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ رکھتے حکم کے سامنے جھک جائے اور یہ کائلات اللہ نے بنائی کس لیے اے اللہ کی بندوں یہ بہت بڑے غور و فکر کی بات اللہ تعالی نے اللہ اگر چاہتا تو شیطان کو پیدا نہیں کرتا اللہ چاہتا عبریس نہیں پیدا ہو لیکن اللہ نے چاہا کہ عبریس پیدا ہو تاکہ ایمان والوں کے ایمان کا غزن مارک ہو تاکہ ایمان والوں کے ایمان کی قوت کا فضا چلے حتی یمید الخبیس و من الطیب اللہ کا نظام یہ ہے کہ خبیس اور طیب میں امتیاد ہو جائے کہ یہ قربانیاں دینے ہوگا یہ شدائیت کا حامل ہے یہ اللہ کے لئے اپنا سب کچھ قربان کا سکتا ہے ایسے بندے اس دنیا میں ہیں آپ دیکھو یہ کتنے خوش نصیب لکت جو اپنی جہانے لٹا کے خوشی محسوس کیا کرتے تھے اور اپنے رب کی خوشنوزی کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے اور اللہ بھی ان پر کتنا مہربان تھا آج مائشوں کے بعد آپ نے سوہ یاسین میں پڑھا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دو رسول بھیجے ایک قوم کو دعوت دینے کے لئے دونوں نے دعوت کا کام کیا انہیں سمجھایا بتایا لیکن قوم نے نہیں مانا تیسرا نبی بھی اس میں ہم نے بھیج دیا اور تیسرے کی بات نہیں مانی تو جا رجل مل اکثر مدینہ ایک عالمی شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا حالان کو جانتا تھا کہ میں اکینا آتی میں کیا کر سکتا ہوں جہاں تین تین نبیوں کی بات تو ہی نہیں مانتا وہاں میری طور سنے گا میری طور مانے گا اس بات کو اس نے نہیں سوچا اپنی ڈیوٹی اپنا فریضہ اپنی ذمہ داری اللہ سے محبت کا احساس اس دین کی بارہ دستی کا جذبہ اس کے دل و دماغ میں تھا اس نے کہا کہ میرا جو کام ہے وہ میں کروں گا باقی کوئی مانے کے نہ مانے کوئی سنے کے نہیں سنے جانے کے نہ جانے اس سے مجھے کچھ بہت نہیں ہے آیا اور کہا کہ یا قوم تبع المرسلین اے میری قوم کی لوگوں رسولوں کی بات پانو یہ تم سے کہا مزدوری مانتے یہ تم سے پیسہ نہیں مانتے اپنی دعوت سے یہ تو تمہیں جنگل کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہیں یہ تو تمہیں کامیابی کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہیں ان کی بات مانو لیکن قوم نے کیا کیا اتنی اچھی پیاری پیاری نصیحت خیر خواہی اور دعوت حق کا جواب لاتوں سے دیا مکوں سے دیا لاتوں کی مکوں کی باریس ہو گئی مار مار کے اس قدر مارا کہ وہ اللہ کا بندہ شہید ہو گئے اس کی جان اس دنیا سے رخصت ہو گئی تب اللہ نے کیا کیا اللہ نے کہا تیرد خلیل جنت جا میرے بندے تو جنت میں چلا جا مرتے ہی آنکھ بند ہوئی بولو اس نے کامیابی کچھتا کیا کہ نہیں کیا آنکھ بند ہوئی حکم ہوا کہ جا جنت میں چلا جا لیکن یہ اللہ کا بندہ بھی کیسا ہے کہتا یا علیت قومی یا لبونہ بما غفر علی ربی اے کاش میری قوم کیان جاتی کہ اللہ نے مجھے کیوں معاف کر دیا اللہ نے مجھے کیوں بس دیا کاش کی حدیقت تو وہ بھی سمجھ جاتے اور جنت والا کام کرتے تو میری طرح وہ بھی جنت پہ آ جاتے یہ دنیا کا خیر خواہ محب آدمی تھا لیکن اللہ نے کیا کیا ہے اس کی ایک بندے کو مارا ہے ایک بندے کو پوری بستی والوں نے مل کے مارا اللہ کو ترہا فرماتا انکارت اللہ سیحة و واحدتا فیضا ہم خابدون اللہ نے کہا کہ ہم نے ان تو مارنے کے لئے فوج نہیں بھیجی ایک بندہ بھیج دیا جس نے آواز لگائی اور ساری بستی والوں کا ترے جب پانی ہو گیا فیضا ہم خابدون بہت بھرکے ہوئے تھے بہت ابرے ہوئے تھے بجھ گئے راک کی طرح بڑھا دیا گیا ایک ہی چیخ نے پوری بستی کو حراق کر دیا برباد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا احتمام ایسے کرتا ہے میں بھائی اس کائنات میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ ذِينَةَ اللَّهَا لِنَ بَلُوَهُمْ مَيُّمَا اِذَا مُعْمَلَا اس کائنات کو ہم نے سجایا سوارا بنایا کیوں اتنی زینت کی چیزیں ہیں کیوں تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے کون سجل کی نماز میں آتا ہے کون زکاة دیتا ہے کون قرآن کی تلاوت کرتا ہے کون صرف اللہ وعدہ لا شریک لہو کی توہید پہ قائم ہے کون نبی کا سچا 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 محب ہے اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے اسی کی آزمائی اس کے لیے یہ کائنات بنای گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں جس کا جتنا بڑا درجہ ہے اتنی ہی بڑی اس کی آزمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ یہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کے اوپر سے چھوا تو چادر کے اوپر سے ان کو شلید گرمی کا حساس ہو کہا کہ اللہ کے نبی اتنا چیز آپ کو بخار آیا ہوئے اتنا چیز تاکہ ہاں ہم کو جمل بخار آتا ہے اور جمل صواب ملتا ہے جمل مخار آتا ہے جمل صواب ملتا ہے کہا میں نے پھوچھا اللہ کے نبی سب سے زیادہ آدمائی سے اور مصیبتیں کن پر آتی ہیں تو آپ نے فرمایے سب سے زیادہ بلائیں اور آفتیں سب سے زیادہ آدمائی سے انبیاء پر ہوتی ہیں اور پھر جو جتنا اچھا آدمی ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آدمائی سے ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تعالی نے مومن کیلئے آرام کی جگہ نہیں بنائی ہے اللہ کے نبی نے کہا فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الكافر کہ دنیا مومن کا قیل خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ چیف جسٹس قادی والقودات ایک مطور جب آپ اپنے حوالیوں اور رہباب کے ساتھ بڑا گھوڑے بستوار ہوکے نکلے تیمی کہ حدودی آیا اور اس نے آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لی کہا کہ حضرت میں آپ کو آگے نہیں جاند ہوگا کہا کیا بات ہے کہا آپ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث غلط صحیح نہیں حدیث حافظ بن حجر قاضی تھے آپ جانتے ہیں چیف جسٹس کا کتنا بہت درجہ ہوتا ہے اگر چاہتے تو پورے سے پھٹواتے ہیں یہ میاں تم نے اتنی بڑی غصتا کی ہمارے غلط کی حدیث کو غلط کہتے ہو کہا نہیں آپ دیکھو کہ پیار کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کبھی کبھی اچھی اخلاق کا اچھی تا کیونکہ ہر آدمی سرکس نہیں ہوتا بعض انہوں کو کنفیوزن ہوتا ہے شبحات ہوتے جس کی بنیاد پہ وہ بات سمجھ نہیں پاتے اگر ان کو سمجھا نہیں جائے بات تو ماننے کے لئے آمادہ و قیاب ہوتے تو حضرت حافظ بن حجر رحمت اللہ نے فرمایا کہ میاں وہ حدیث بیان کرو کونسی حدیث ہے جو تم کو غلط لگتی ہے کہا کہ یہ حدیث کہ دنیا سجن مومن و جنت کافر کہ دنیا مومن کے لئے قائد کھانا ہے کافر کے لئے جنت ہے کہا دیکھئے میں یہودی ہوں کافر ہوں میرا کپڑا آپ دیکھ رہی ہے پورا تیل سے بھرا ہوا ہے میں دن بھر کول ہوں پیلتا ہوں اور توہت مشکل سے روکھی سوکھی روٹیاں ملتی اور کبھی مومنیں ملتی اور آپ مسلمان ہو بیس آدمی آپ کے آگے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں یہ بھنگیاں یہ گھوڑے یہ سوالیاں یہ خدم و حشم یہ آپ مومن ہو تو یہ دنیا تو آپ کے لئے جنت کرتی ہے میرے لئے تو یہاں نم ہے قہد خانہ ہے یہ حدیث کیسے صحیح ہوئی یہ حدیث غلط ہے کہا کہ نہیں حدیث غلط نہیں ہے آپ کے سمجھ درست رہی ہے آپ نے حدیث کو صحیح سمجھا رہی اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد مومن کے لئے جو جنت کا یاد کی ہے جب مومن کو جنت میں ڈالا جائے گا تو دنیا میں چاہے جتنے بھی عائش و آرام میں رہا ہوگا جنت کی نعمتیں اور پہاریں اور جنت کی گلزار اور چمنزار دیکھ کے اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ قید خالے سے نکل بھاگا ہے اور اب آ گیا ہے کلے گلزار میں لیکن کافر چاہے جتنے بھی عائش و آرام میں رہا ہو چاہے جتنی بھی نعمتوں رہا ہو جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ایک دنکی دی جائے گی تو جہنم کی سنگینیاں اور اس کے عذاب اور اس کی مشکلات پریکھ کے وہ کہے گا کہ میں دنیا میں جنت میں تھا چاہے جتنی بھی مصیبت میں رہا ہوں کہ اللہ الہہ انزاللہ محمد الرسول اللہ کہ آپ کا دین سچا ہے میں آج سے مسلمان ہو جاتا ہوں یہ یہ دنیا مومن کے لئے آدمائی اس کی جگہ ہے ایک سچا مومن اسی لئے صحابے کرام رضو اللہ تعالیٰ لی وجوئین آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت جابر کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بات کے خاتمے پر آ رہا ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد تھے عبداللہ ابن حرام جب وہ صحیح ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جابر سے ہوئی حضرت جابر بڑے بجھے ہوئے ٹوٹے ٹوٹے سے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماری آرہ کا منتصے ہو جابر کیوں اتنے ٹوٹے ٹوٹے سے لگتے ہو ایسے مزمہین کیوں نظر آ رہے ہو کہ اللہ کے نبی میرے باوہ کا انتقال ہو گیا آپ شہید ہو گئے اور بہت ساری بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں باوہ کے اوپر قرض بھی بہت ہے مجھے اسی کی فکر لگی ہوئی کہ قرض کیسے ہولا ہوگا اتنی ساری بہنوں کا بوجھ ہے کہا کہ دیکھو جابر سنو کہ تمہارے باپ کا مقام کیا ہے شہید ہونے کے بعد اللہ نے زندگی میں اللہ نے کبھی بھی کسی سے روح بروح بات نہیں کی لیکن اللہ نے تمہارے تمہارے باپ کو اپنے روح بروح خواہ کر کے کہا کہ بندے مانگ جو تجھ ماننا ہے تمنا یا عبدی اے میرے بندے تمنا کر جو تجھ ماننا ہے مان میں تجھے دوں گا کہا ہے رب مانگو تو کیا مانگو کون سکتمی ہے یہاں یہاں تُو نے اتنا نوادہ ہے کہ اب انسان کے اندر کوئی تمنا باقی نہیں رہ گئی یہ صرف ایک ہی تمنا ہے اگر تُو کچھ دینا چاہتا ہے تو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ جاؤں اور پھر اپنی کردن تیری راہ میں کٹا کے پھر آؤ بس یہی تمنا اور کوئی تمنا نہیں آپ دیکھو کہ انسان رب کی نوالشیں تیری ہوتی ہیں جو رب کے حکموں پر سبر کرتا ہے جو اللہ کی اطاعت پر زندری گناتا ہے آنکھ بند ہوئی اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو عقل مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ مومن اس دنیا میں اللہ کی بندگی کے ساتھ جئے نبی کی اتباع کے ساتھ جئے اور یہ نہ دیکھیں کہ فراد بھی اپنا خوشحال ہے فراد بھی بہت اونچے اونچے پوش پر ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے یہ نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے کس بات کا حکم دیا اللہ کے نبی پر ایک دیہاتی آیا اس سے آپ نے پوچھا کمی تمہیں بخار ہوا ہے میں خلاصہ بیان کروں کہا کمی بخار ہوا ہے کہا نہیں ہوا کہا کمی سر میں درد ہوا کہا نہیں ہوا جب اطیا واپس تو اللہ کی ربی نے فرمایا کسی جہنمی کو دیکھنا جو دیکھیں دنیا میں آفیت ہے خوشحالی ہے سب کچھ ہے لیکن وہ جہنم کے لئے ہیں جنت کے لئے نہیں ہے تو اللہ نے یہی واقع ہے کہ اگر لوگوں کی بے اقلی سے سب کے برابر ہو جانے کا خوف نہیں ہوتا تو ہم تو کافروں کی چھتے بھی سونے کی بنا دیتے سیریاں چانزی کی بنا دیتے تو یہ دنیا دیکھ کر آدمی کبھی بھی ریجے نہیں میرے بھائی بس یہی مختصر سی بات ہے جو میں نے آپ کے سابقے پیش کی آج مسلمانوں پر بہت سخت دور گزر رہا ہے مشکلات کا دور گزر رہا ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے یہ دنیا اللہ کے ہاتھ پہ ہے جب بندے اللہ کی فرما برداری ہیں شکر گداری کرتے ہیں تو ان کو عزت دیتا ہے جب بندے نافرمانی کرتے ہیں کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے سمحنے کا اور سمحنے کا موقع اسی ہوتا ہے مسیمتیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں آفتیں آتی ہیں حکومتوں کے ظلم اتاں سلسلہ جاری ہوتا ہے یہ سب مسائل انسان کی بہت عامالیوں کا متیجہ ہوتے ہیں اور اس کے دول کرنے کا ذریعہ بھی ہی ہے انسان اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے طرف واپس آئے تو میرے بھائیو آج ہم اسی پیغام کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں اقرمندی کے تقالی کو لادم پکڑ لیجئے اللہ کے فرما بردار نبی کی اطاعت گزار اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے وارے بن جائیں تاکہ اللہ کے ہاں آپ کے دردیات بلند ہو اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے اور اس کائنات کا جو نظام ہے اللہ کا اس نظام کو سمجھ کر زندگی گزارنے کے جو فائدے ہیں وہ فائدے ہمیں حاتل ہوں اقول قولی حاضا واسبتخل اللہ لی و لكم ورسائن مسلمین من کل جن و سللاللہ تعالی نبینا محمد سللاللہ تعالی نبینا محمد سللاللہ سللاللہ سلاللہ دیکھیں، چھوٹی سی روح سے ہلکی میں جائے ہیں رب کے پاکشس کے لئے کوئی بہانا چاہتے ہیں لب بھی جوڑی عبادت کرنے والا کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں جنت چلے جاؤں گا کبھی کبھی اللہ کسی معافی میں بیٹھنے والا کوئی بہنچ دیتا ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تیابت میں کہہ دے کہ جو آج کس معافی میں بیٹھنے سب جنت چلے جاؤں گا یا پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو اس مسجد میں کھڑے ہو کر کے سعودی سربی میں تو منٹ کچھ بولا تھا وہ سب جنت میں چلے جاؤں یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اس بیٹھ پر سنا تھا سب جنت میں چلے جاؤں تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہی آج کس معافی میں آپ جو بیٹھے ہیں شریک لو ممکن ہے کہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے جو سوال کچھ ہے تو وہ ساری جنت میں چلے جاؤں اللہ تعالیٰ تیب یہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے تو بہرحال آپ جوا سکتا ہے سوال آتنا تو آپ شیخ سے سوال پوچھ لیں اور یہ مقاہ ہے اور شیخ انشاءاللہ بھی جانا آپ کو قرآن ہے اس کے روش پر جواب دے گا اور ہمارے پیچھ میں اس پروڈرام کے پانی اور جیسے پروڈرام چل رہا رہا ہے ہمارے پیچھ میں ایک پروڈرام اور ہم سب کو مانگو میں ہمارے پیچھ میں تو دلتر شیخ حبتر احمان عزاری صاحب موجود ہیں تو اگر آپ لوگ مقاہ دکھئے گا نہیں مقاہ دکھئے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہمارے پیچھ میں شیخ بڑے مشروع خطیب بھی ہے کئی بار آپ بھی پیچھ میں شیخ حساری صاحب لائے بھی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی شیخ خطیب ہیں ہمارے شیخ عبد الرحمان صاحب بھی خطیب ہیں لیکن آج ہم پسند کرتے ہیں کہ شیخ صحیحی کا سنیں اور آپ تک سنیں سوال نہیں تو کریں نہیں تو انشاءاللہ میں ایک نگیس بیش کروں گا جی سوال کریں جی سلام 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 اکرانی کلام میں بولتا ہے محمد اللہ علیہ السلام محمد اللہ علیہ السلام دین کو مکامل ہے ہمارے ملک میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفاسر تفسر دیتے ہیں اسی طرح دیتے ہیں چار ماجبیں اور اسی طریقہ اسی طرح دیتے ہیں یہ چاری ماجب کا اور بریتہ کا یہ دن کا مقامل اس کا اندر اس کا نام نہیں دیکھی رہے اور آپ سے اس قرص میں دیکھتے ہیں حق اور باطن چلزہ رہا ہے اور چلزہ رہے اور اس میں بھی بندوں کی آدمائیش اللہ تعالی نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اتیع اللہ و اتیع رسول و لیل امر منکم کہ دیکھو ایم ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور تمہارے جو علماء اور حکام ہیں ان کی باتیں مانو لیکن جب تمہارا اپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم اللہ پر ایمان لگتے ہو اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو تو یہی کام کرو یہی تمہارے لیے بتو یہ انجام کی بہتر ہے تو ایک مومن کے لیے اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دیکھو جو تم میں سے زندہ رہے گا اس کے سامنے بہت سا اختلاف آئے گا کوئی کہے گا یہ کرو کوئی کہے گا وہ کرو کوئی کہے گا نہیں یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو تمہارے لیے کام کیا ہے فرمایا کہ تم اس وقت میری سنت تو پکر لینا اور جو میرے خرفائے راشدین ہیں ان کی سنت تو پکر لینا اور دوسری حلیث نے فرمایا کہ جو میرا راستہ ہے میرے صحابہ کا راستہ ہے تو ہر کام میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے صحابہ نے کیا کیا ہے نماز پرنا ہوتی یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے نماز پڑھی صحابہ نے کیسے نماز پڑھی روضہ رکھنا ہو تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا روضہ کیسے تھا زکاہت حاج خیران جو کام بھی ہو واضح ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے رہنمائی موجود ہے تعالیم موجود ہے باقی یہ نہ دیکھیں کہ تو ان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اللہ کا فضل ہے کہ آج کے دور میں تو جتنی بھی کتابیں ازرائے محسر ہیں قرآن کے ترجمے حادیث پاک کے ترجمے اور حق باتوں کی وضاعتیں اس حید کسی اور زمانے موجود ہے ہوں اس لئے حق کا راستہ واضح ہے جو آدمی صحیح راستے بیانا کیا تھا اس لئے یہ راستہ کھڑا ہو رہا ہے جو آدمی صحیح راستے بھی ابھی چلے دیں گے مدینہ اور پھر آئیں گے اچھا ہم دیکھو ایک کو ہم دیکھو راستے دیں گے لیکن شاہد بھی تھکر ہوئے ہیں مسالکن ہیں مراتی ہیں پھر ابھی مدین کی بھی صحیح ہے تو تطاقہ یہ ہے کہ آپ کو بھی حالات مجھے دیں گے شاہد کے بھی وقت کو دیں کہ سوال آپ کرنے کی کریں آج کے لئے تقلیف دور پر میں نے سوال تک آس آرہا کریں مسالکن ہے مسالکن ہے جی کہ اب مجھے دار ہوں سوالکن ہے مسالکن ہے مسالکن ہے مسالکن ہے اگر کوئی مال آپ کے پاس نشاب کو تہن جاتا ہے اور اس مال پر سال گزر جاتا ہے جو نقضی ہے سوال پر تو اس پر زکاة ہے لیکن اگر نساب کو نہیں پہنچا یا نساب کو مال پہنچ گیا اور پھر ساتھ پورا نہیں ہو پاتا ہے تو ایسے پورا میں زکاة نہیں ہے اگر چھوٹے موٹے ادافے جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ادافے کا وہی حکم ہے جو پہنے کی نساب کا نساب آ رہا ہے اسی میں سامر کر کے آپ دیجئے اگر کوئی بہت بڑی رقم آ گئی جس کا آپ امدازہ کر سکتے ہیں تو اس کا سال آپ ادر سے جدائے لیکن جو اگر چھوٹی موٹی رقمیں آتی ہیں اسی میں سامر کر دیجئے ہاں تو اس میں سامر کر سکتے ہیں دوسرا سوال ایک سوالوں میں دوسرا ایک ہو گیا دوسرا دوسرا ہمارے فکر امام ہیں ان کی جو ڈیٹس ہیں مطلب یہ تھا کہ یہ پہلے آئے ہوئے ہیں لیکن دعا یہ ہے کہ یہ ساپیر پہلے بن گیا ہے یعنی کہ جو فٹا ہیں ساریوں پہلے لکھی گئی ہیں اور تحبیث ہمیں بات مل رہے ہیں مطلب پہلے نیٹس سے سچ گئے شاہر میری اسلام تحبیث محمد دیکھئے اچھا نہیں ہے اللہ فرمائی نے فرمایا لَا تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِدَّعْيَ لَبِهِ اِنَّا عَلَيْنَ جَمْعَهُ وَقُرْغَانَ فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّمِ قُرْغَانَ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَ اللہ ذرا فرماتا ہے اپنے رسول سے کہ دیکھیں آپ جنلی جنلی زبان نہ ہرائیں کہ قرآن کو جنلی سیاد کر دیں اس کو ہم آپ کو یاد کرا دیں گے اور پھر اس کا معنی بھی آپ کو بیان کر دیں گے تو نائشی بات ہے قرآن میں بہت سائی چیزیں ایشی ہیں کہ قرآن میں اس کا معنی بیان نہیں کیا گیا ہے مثال کے طور پر زکاة اللہ جانے کہا زکاة دو لیکن زکاة دو کا مطلب کیا ہے کتنے محر میں زکاة دے رہا ہے کب دے رہا ہے پورے قرآن میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا تو زکاة کا معنی تو پھر قرآن میں بیان نہیں کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سے اللہ نے محرم بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی دی آئے اور اسی جیسی ایک چیز اور بھی دی ہے تو یہ حدیث ہے تو یہ تو اول حدیث کی آتھنٹیسٹی ہوئی اور اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نادل گیا اس کی حفاظت ہم کریں گے اور اگر قرآن کا ماما ہی سمجھ میں آئے اس کی حفاظت کے کیا مطلب ہے تو پڑا چلا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی حفاظت کی بھی زمانت ہے اللہ نے جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ ایسے حدیث کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کو متعیم کر دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے میں حدیثوں کو یاد کرتے تھے حدیثوں کو لکھتے تھے حدیثوں کو پڑھاتے تھے اور آگے پھیڑاتے تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عیمہ تک ہو جا آپ لیکھیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی محسنہ جو سب سے پہلی منظم کتاب ہے حالکہ اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی عمر بن آس رضی اللہ عنہ کی کتاب تھی اور جو ہے ان کے جو آسادہ امام مالک ہے ان کی بھی کتابیں موجود ہیں لیکن امام مالک کی کتاب پہلی منظم کتاب تھی اور وہ دائیسی بات ہے کہ جتنی بھی فقہیں مدون ہوئی ہیں ان سب سے پہلے کتاب ہے اور خود امام مخالی کس کے شاگر تھے امام بن حمل کے شاگر تھے علی ابن مدینی کے شاگر تھے یہ سب اس زمانے میں پایا جاتے تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام شافعی جو ہے امام محمد اور امام ابو یوسف کے شاگر تھے اور اسی طریقے سے سلطلہ آپس میں جڑا ہوا ہے محدثین اور خوطہ اس زمانے میں ان کے اندر کوئی دھکرا اور اختلاف نہیں تھا یہ دھکرا اور اختلاف بات کے لوگوں نے پیدا کر دیا ہے اصل چیز حدیثی تھی اسی لئے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا جب صحیح حدیث ملے وہ ہی میرا مسلک ہے امام شافعی نے بھی یہی بات کہی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی امام مالک نے بھی یہی فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے ہر بات مانی جائے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب عیمہ یہ باتیں کہیں ہیں اور امام بخاری و مسلم نے بھی حدیثی کتابوں کو جمع کیا اور امام بخاری و مسلم کو اس لئے درجہ نہیں مل گیا جنہوں نے کتاب لکھ دی بلکہ بڑے بڑے جو زمانے کے محدثین اور عیمہ تھے ان سب نے اس کو سیٹیفائی کیا یہ جو ہے دنیا کی سب سے سچی حدیثیں ہیں تلقیب القبول اس کو ہماری اسطلاح میں کہایا تھا تلقیب القبول امت کا تلقیب القبول اس کو حاطر ہے اس کے وجہ سے بخاری و مسلم کا یہ درجہ ہو گیا یہ کریسس جو ہے یہ بات کے لوگ پیدا کیا ہوئے ہیں اور سکا کی کتابیں تو چار سو سال کے بعد مدعون کی گئی ہیں ورنہ باقاعدہ اس طریقے سے کہ فلا نے یہ کہا فلا نے وہ کہا نہیں امام محمد نے بھی جو کتاب مرتب کی وہ مہتتہ امام محمد ہے حدیث نے کتاب مرتب کی جو فقیر تھے امام محمد جو امام حنیفہ کے شاگر تھے انہوں نے بھی کتاب جب لکھی تو حدیث کی کتاب لکھی مہتتہ امام محمد اس میں دیکھئے اور ٹھیک ہے اس میں لوگوں کے اقوال بھی بیان کیے لیکن فقا فقا کی ایسی مدعون کتابیں نہیں تھی تو یہ بات سمجھنے کی ہے اور یہ محضور تفصیل طلب ہے چند الفار میں نہیں بہتا کہ کام میں بہت سارے سوالات پسی میں ڈال دیئے ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کسی مہتتہ ہے کسی مومن کام پر شاگر ہی کو اپنے دینا ہے چونکہ جواب آگر دے گیس کام پر پسیل طلب ہے جو شاگر کسی اور کام پر شاگر ہی یہ آئی ہے آخر سوا مطلب دیم سوالوں میں پاس سوا یہ بھائی ویگو کچھ کو جلی بہت زیر چھو پر شاگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دیتی آپ ہے لیکن یہ ساکر ہے کہ ہم لوگ برسکیر وائے جب ایک جو تک لیے ہیں بار ہاتھی ہے کہ پر شتر آج یہاں ایسا جا کے عرام بات کہتے ہیں اس نے مالی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرم سے بھی جاتے ہیں جائشہ ہم وہاں سے عرام بات کہتے ہیں یہ تھوڑی اپنیس کے مطابق ہوں گے اس طرح بھی یہ ہوں گا لیکن بہت بھی کوئی جھرا تو نہیں ہوں گا نے 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 سر دیئے کیا ہے اس میں یہ مسلم اعیمہ نے اختراف کیا ہے اللہ جو ہمارے علماء ہیں وہ نے اختراف کیا کچھ رہو نہیں کہا کہ بھئی یہ چیز جائز ہے اس لیے کہ امہ آئیشہ نے کیا تھا لیکن کچھ بڑے مفدیوں کا یہ خیال ہے کہ امہ آئیشہ کا واقعہ تنہا ایک واقعہ ہے اور ان کی ایک مجبوری تھی وہ پیریل ان کو ہو گیا تھا ان کا انگلہ پھوڑا نہیں ہوا تھا اس لیے اللہ کے رسول نے خصوصی اجازت دے لی تو جس کا معاملہ امہ آئیشہ جیسا ہو وہ تو جا کے وہاں سے کر لے لیکن جس کا معاملہ امہ آئیشہ جیسا نہیں ہے تو وہ اگر میتات پر گیا اور وہاں سے آتے وقت کرتا ہے تو صحیح ہے اللہ یہ کہ جو لوگ مکہ میں مقیم ہیں جیسے آپ لوگ ہیں مقیم ہیں تو وہ حضور حرم کے بعد چلے گئے تو وہاں سے عمرہ کر سکتے ہیں باقی جو آدمی حاجی مطلب انڈیا سے آیا ہوا ہے پاکستان سے آیا ہوا ہے تو اس کے لیے بار بار جا کے عمرہ کر دے رہا ہوں وہاں سے جا کے یہاں سے آ کے صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے یا حادیث میں بھی اس کی کوئی ترغیب نہیں پائی جاتی ہے اگر یہ کوئی بہت اچھا کام ہوتا تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہوتی یا صحابہ کرام نے کسر سے چلو کیا ہوتا مکہ میں آنے کے بعد سب سے بہتر کام یہی ہے کہ آدمی جاہ جاہ تواف کرے حرم شریف میں نماز پڑھے جلاوی کے قرآن پڑھے کرے دوسری عرباتیں کرے اس فکر میں نہ رہے کہ وہ آدمی یا آدمی ایک ہے کیونکہ اس کا سموت صحابہ دے نہیں ملتا ہے اور وہ رہن کے ساتھ تھی لگنے والا پڑھنے والا دنے والا پڑھنے والا لفتا تھے دیکھیں ماشادہ آپ کو سب جانتے ہیں کہ سودھ کا کام جو ہے ہر طریقے سے حرام ہے کوئی بھی طریقے وہ جائز نہیں ہو سکتا اب رہی بات یہ کہ مثلا ایک آدمی سودھ کھاتا ہے وہ ہم سے اپنی بلڈنگ بنوا رہا ہے وہ سودھ کے لیے بنا رہا ہے اپنے رہنے کے لیے بنوا رہا ہے تو ہمارا کام ہے بلڈنگ بنانا ہم نے اس کے سودھ میں تعاون نہیں کیا ہم نے ایک دوسری چیز میں تعاون کیا مارکیٹ میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے کوئی سودھ خور یا کوئی سراب بیجنے والا آ کر آیا اور اس سے آلو خرید کے لیے کھلے کے گیا تو اس کے لیے کوئی پرابرم نہیں یہ ناجائز وقت ہوگا جب ہم اس کے سودھ کے کام میں اس کی مدد کریں سراب کے کام میں اس کی مدد کریں اس کے لکھنے پڑھنے والے اور اس کے قرار کیا اس کے سودھ کے کام میں جاب کریں لیکن اگر اس کی علاق کوئی بزنج چاہے مثلا مارکی یہ کوئی سودھ خور ہے وہ بقالہ چھلاتا ہے تو بقالے میں کام کرنے میں کوئی حج کی بات نہیں سودھ کا کام کرنے میں گناہ ہے لیکن وہ ہی آدمی اگر بقالہ چھلاتا ہے اس کے بقالے میں کام کرنے میں کوئی حج نہیں کیونکہ وہ جائے تو آنار ہے اس کے لکھنے والے اور سوال ہے اس کے لکھنے والے اور پلو کام میں ہی آمیں اور پیچھے سندت پرنا شروع کرنے سندت پرنا سنت پرنا یہ سوال ہے جو چھلتے؟ دیکھیں اس سوال کا جواب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دیا ہے آپ نے فرمایا کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے تو اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا اس میں ہم آپ فیصلہ کرنے والے کون جب اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا تو ایمان والے کے ایمان کرتا کہتا ہے تو اس کو مان دے اللہ کے نبی نے فرمایا جب اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی سنت نہیں ہے وہ ہی فرد نمات بڑھنا ہے بس جواب صحیح ہے اب وہ دیکھئے کوئی کیوں آشاندار اس میں ایک رس کی بیٹھا تفسرہ ہے آدمی کوئی سوال کرے ہیں یا کسی ماں فرد میں بیٹھ رہے ہیں تو زہر بہت سکھانی کرتے ہیں زہر اگر بھنا ہوا اپنے دینی سے ہو بھنا ہوا بھلاس میں تو وہاں پانی آج دالیں گے توٹ گیا وقت بھلا گلاس لو تو پانی دالیں گے وہ اجھے اتھر جائے گر جائے تو کہلیں بھئی سوال کہلیں نیت آپ دیئے ہو یا کسی محفیل میں بیٹھیں تو بیٹھیں گے سوال کریں سنجھے والوں کی نیت بھی ہو کہ ہم تو اپنے ذہن خانی کر دیتے ہیں ہاتھ بار لوگی تو اس کے ایکسپ کر لیں اور اس نیت سے بیٹھیں تو اللہ تعالی ہم سب کو چھوپی نہیں کرنے اللہ تعالی دے یہ سوال شاید سوالوں کا سب سے ختم نہیں کہا کسی اور فائدھیں پر سوال لیں نہیں معاف کریں گا نہیں اور کسی فائدھیں آپ سوال لیں کوئی رہے تو کھئے نہیں جی کہیں ساہر ساہر جوہے کی نماز دور جوہے کی نماز جوہے کی نماز جو جواہت آتی ہے کہیں جو جواہے کی نماز جو جواہے کی نماز جمعہ کی نماز دو دفعہ آدھا کی جاتی ہے دو جماعت مقصود ہے اگر جمعہ کی دو آزام کا جو مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی نہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئی نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں البتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ دیر سے محجد میں آتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے لوگ محجد میں پکھل جاتے تو دیر سے آلے لگے اور لوگ تعلقات میں مطلوب لہنے لگے تنہوں نے بازار میں زورہ نامی بازار تھا مدینہ میں وہاں لوگوں نے کہا کہ آدام دے دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب جمعہ کا وقت ہو گیا اب سب کاروبار تھوڑ گے محجد میں جانا ہے محجدوں نے آدام نہیں جلوائی تو بھرکہ یہ آدام محجد میں جلوانا یہ نہ تو اللہ کے نبی صحابت ہے اور نہ صحابت صحابت ہے آپ کی بہت سارے کام اس عمت میں ہونے لگے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تو کہیں بھی ہوں بھرکہ ہمیں آپ کو سنت کی پابندی کا حکم ہے اب جو آدمی کوئی کام کرتا ہے وہ اس کا نمیدار ہے شکریہ 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 اور آپ کو شکر آدھا کرتے ہیں تکیلت و شہر مقیم بہنی ساتھا دعوت آئے آپ جو ہماری دعوت کر وقت کرنا ہونے کے پاس آپ کی بہت ساتھے دعوت لائیں اور شہر کی ساتھا دعوت آئے آپ کی بہت ساتھا دعوت کرتے ہیں آپ جو مینہ ملے کے لئے بہت ساتھا دعوت اور اتنا بھی ہم شکر آدھا کریں یہ بہت ساتھا ہوں پھر بھی ہم ترین سے شکر آدھا کریں کہ آپ کی جانیومنٹ کیا یہ اتنا بھی تجریف لانا ساتھ کے لئے انہوں نے ملکہ ملکہ آپ آپ اللہ 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 آپ پہنے آپ پہنے آپ جنگی 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 آپ جنگی آپ جنگی آپ جو تم جنگی آپ جنگی آپ موسیقی 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 موسیقی